یہی ہے ایک راز ہے جو اللہ حضرت جلال نے مسلمانوں اور مومنوں کو عطا کیا ہے کہ بندہِ مومن چوبیس کھنٹے اپنے عبادت بنا سکتا ہے شرط یہ ہے کہ وہ اللہ کی مرضی کے مطابق ان چوبیس کھنٹوں کو مزارے ہیں مومن کی عادت عبادت لکھی جاتی ہے مومن کی ضرورت عبادت لکھی جاتی ہے اس کے مقابلے میں کافر اپنے معبت خانے میں عبادت بھی کرے تو اس کی عادت لکھی جائے گی لیکن کب میری اور آپ کی زندگی کے چوبیس کھنٹے عبادت بن سکتے ہیں جب اللہ کے مرضی کے مطابق گزارے ہیں اس مرضی کے مطابق گزارنے کو ہی اسلام کہتے ہیں ایمان کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھنے والا ایک صحابی نماز کے بعد ان نکلا دیکھنے والے نے کہا یا لہیت لگہ نہ ہدا فی سبیل اللہ یہ جس طرح تیزی کے ساتھ اپنے کروبار کی غرص سے جا رہا ہے کاشی اللہ کی راہ میں اس طرح دیکھتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پسند نہیں آئے آپ نے کریکشن کیسے فرمائی فرمایا سنو انکانا ہادا انکانا خرج ہادا یسعا علی اولادی الصغار فہو فی سبیل اللہ سو صلی اللہ کا یہ بابند ہے ابھی تو نماز پڑھئے اگر یہ اپنے بچوں کے لیے حلال نقمہ لینے کے لیے نکلا ہے تو یہ اللہ کی راہ میں نکلا ہے وَإِنْكَ نَخَوَ جَهَدَ يَسْعَ عَلَىٰ أَبَوَيْنِ شَيْخَيْنِ كَبِرَيْنِ فَهُوَ فِي سَبِیلِ اللَّهِ اور اگر اس کے بوڑے والدین ہیں بوڑے باپاپ کے لیے حلال توشہ لینے کے لیے نکلا ہے تو یہ بھی اللہ کی راہ میں نکلا ہے اس لیے میری تجارت اس لیے میرا ہر بارک اگر سنت کے مطابق ہوگا تو شاپ پہ بیٹھنا بھی اور کسی فیکٹری کو رن کرنا بھی میری قبال دکھے لائے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَنْ اَجَعْ فِي مَعْشَ وَهُوَ يَنْوِي أَنْ يَقُونَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْنِ فَغَلَبَتُ عَيْنَاهُ حَتَّى أَصْفَرْ كُتِبَ لَهُمَا نَوْعَ وَكَانَ نَوْمُ صَدَقَةً عَلَيْهِ مَنْ رَبِّهِ عَزَّ وَجَلْ آٹھ کھنٹے انسان زندگی میں ڈیوٹی کرتا ہے کہتے ہیں انتنیشن لوگ ہیں تو آپ کے آٹھ کھنٹے عبادت بن گئے جب آپ نے یہ ذمہ داری صحیح صحیح ادا کی تجارت سنت کی مطابق کی زندگی کا تہائی ہی سا انسان سو کر گزارتا ہے حدیث کس قدر صورت ہے انسان یہ نیت کر کے سویا ہے با حضوروں کے ذکر کیا ہے جیسے کہ دوسری روایہ میں نے اور یہ نیت کر کے سویا ہے میرے مالک رات کی تاریخی میں تجھ سے ہم کلام ہونے کی کچھ لذت ہی اور ہے اللہ سہری کے لئے مبارک ان مبارک ساتھوں میں مجھے بیدار کرتا ہے میں تحجد پڑھنا چاہتا ہوں سو گیا تھکاوک کی بیدار نہیں ہو سکا حد اصبح حضار دو کی صرفت باقی حجر تو نہیں پسنے لیکن رب تعالیٰ کسی کے نیت کو ضائع نہیں کرتے اِنَّ اللَّهَ قَدْ اَوْقَعْ اَشْرَهُ عَلَىٰ قَدْرِ نِيَتِهِ رب تعالیٰ تنیت کے مطابق حجر کو جاری کر رہے تھے حکم کیا مطابق ہے دوسری روایت کی لفظ ہے اَنَا قَيَّتُ عَبْدِي بِقَيْدِ مِنْ قُيُودِي میں نے اپنے بندے کو یہ نیت کی کڑیاں ڈالی ہے میرے فرش تو اس نے تحجد پڑی ہے یا نہیں پڑی نیت کر کے سویا اس کی رات کی تحجد نکھ دی سبحان اللہ وَكَنَنُوْهُ صَدَقَةً عَلَيْهِنَا رَبِّهِ عَنْزَ وَجَلْ سو گیا رات کی طریقی میں کچھ اللہ کے نیک بندے مسلمان تاجد خفیت صدقہ بھی کرتے رہے یہ صدقہ تو نہیں کر سکتا اچھا فرش تو چھے سے چار سے پانچ چھنٹے جو سویا اس کی نیت کو بھی ضائع نہیں کرنا اس کی نیت کو بھی بطور صدقہ اس کی نامیں عمال بھی آٹھ کینٹے یہ بھی عبادت کرتے ہیں انسان نیچی زندگی میں آٹھ گھٹے گزارتا ہے بچوں کے ساتھ پیرنٹس کے ساتھ اب پھر استداروں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَا اطعامت زوجتک فہو لک صدقہ مَا اطعامت ولدک فہو لک صدقہ مَا اطعامت خادمک فہو لک صدقہ مَا اطعامت نفسک فہو لک صدقہ میرے صحابی تم اپنی بیوی پہ جو خرش کرتے ہو اپنی اولاد پہ خرش کرتے ہو اپنی متحدی میں کام کرنے والے پہ خرش کرتے ہو اور اپنے اوپر خرش کرتے ہو اس نیت سے وہ ہوا یحتیسی ہوا کہ میرا رب راضی ہو جائے ذمہ داری تو ہے بیوی پہ خرش کرتے ہو لیکن کیوں اللہ تو راضی ہو جائے اولاد پہ خرش کیا کیوں یہ امت کا سلمائے اور اساسہ بنے یہ دین کی سرکلندی کا ذریعہ بنے اپنی بتحدی میں کام کرنے والے پہ خرش ذمہ داری ہے لیکن کیوں کرتا ہے اے اللہ اس کے حق میں کوئی کمی نہ ہو جائے قیامت کو مجھے پوچھ نہ ہو جائے اپنے آپ کو کھلاتا پھلاتا ہے کیوں طاقت آئے گی اور دین کی خدمت کرو گا قیامت کا دن ہوگا ان چار مددات میں خرش کیا گیا عمال کروڑوں تک بھی پہنچ گیا تو وہ آپ کے نام عمال میں بطور صدقہ لکھا ہوگا سبحان اللہ ابتحاج سے مسلمان چونیس جنتے عبادت میں گزار سکتا ہے لیکن کم جب وہ مسلمان بن جائے اللہ مجھے اور آپ کو مسلمان بن جائے آمین اسلام کس کو کہتے ہیں وَلِسْتِسْلَامُ لِلَّهِ لِلْتَّوْحِيدِ وَلِنُقِيَادُ لَهُ بِالطَّاعَةِ وَالْبَرَاقَةُ بِنَ الشِّرْقِ وَأَهْلِهِ اللہ کی عورتہ نہیں ہے کہ سامنے اپنے آپ کو گرا دے اسے آگے نہیں بجا سکتا ہے اس کی توحید پہ میں کوئی نکتہ نہیں آنے دوں گا اس کی توحید پہ کوئی آج نہیں آنے دوں گا یہ مسلمان کی تاریخ وَلِنُقِيَادُ لَهُ بِالطَّاعَةِ جو اس کا حکم ہوگا نا اس کے حکم کے سامنے پوری کائنات کے حکموں کو میں ٹھکرا دوں گا وَالْبَعَةُ مِنَ الشِّرْقِ وَأَلِّي میں کبھی بھی مشرق سے محبت نہیں کروں گا نہ شرق سے محبت کروں گا میں براد کا اظہار کروں گا اس کو مسلمان کہتے ہیں اور گغبی نے کبھی خمصورت بات کا اضافہ کیا وَالْاَعْتِقَادُ بِالْقَلْبِ وَالْوَفَابُ بِالْعَمَلِ اس طرح زبان سے تم اقرار کرتے ہو دل سے تمہارا اعتقاد بنتا ہے جب تک عمل سے اس کی وفا نہیں کرتے تو تم نے زبان سے بول دیا اسلام کی حقیقت سکران انسان کو نصیب نہیں ہوگا اس لئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا اپنے پیغمبر کو اِذْ قَالَ دَهُمْ رَبُّمْ وَأَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ سبحان اللہ عبراہیم علیہ الصلاة والسلام اللہ تعالیٰ نے حکم دیا موطی ہو جاؤ فرما بردال ہو جاؤ گردن جکا دو مان لو اپنے آپ کو اللہ کی حوالے کر دو یہی اسلام کا بات ہے